بچے کہاں چلے گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گول میں اس کانفرنس ہو رہی تھی ان کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اینی ہاؤ تو دوستو یہ ہیں جی وہ پلاسٹک کے پوٹس جو چار پانچ سال سے کیکٹس اور سیکولنٹ انڈسٹری پہ راج کر رہے ہیں جو بھی پوٹس لینے کی بات کرتا ہے سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہی پلاسٹک کے پوٹس ہی آتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو گائز اس کے پیچھے ایک مین ریزن یہ ہے کہ یہ پوٹس تھوڑے سے ایک نومیکل ہیں ایزی لی اویلی بل ہیں اور اتنا زیادہ اس کا ویڈ بھی نہیں ہوتا اور جو بنا رہا ہے وہ تو اس کو سیل کری رہے باقی لوگوں کے لیے بھی بڑا ایزی ہے اس کو ٹریڈ کرنا اور گائز یہ ہیں جی کلے پوٹ ان کو ٹیرکوٹ پوٹ کہلیں کلے پوٹ کہلیں اور جو پانچ سال پہلے بہت ہی زیادہ ان تھے اور جو بلیکٹر تھے کا آرڈر دیتے تھے تو پھر ان کو بہت زیادہ ویڈ کرنے کے بعد پوٹس بن کے آتے تھے اور پھر وہ یوز کرتے تھے یہ بہت لمبا پروسیس تھا اس کے علاوہ ایک تو یہ تھوڑے سے ایکسپینسیو ہوتے تھے پہر تب تو اتنے ایکسپینسیو نہیں تھے لیکن آج کے اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسی پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ریزن ہے کہ جب یہ ٹرانسپورٹ ہو کے آتے ہیں آپ کے پاس تو کافی زیادہ بریک بھی ہو جاتے ہیں نابیہ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں نابیہ نے بھی کہہ دیا ہے تو گائز نابیہ بھی اوپر آگئی ہے اور یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے بہن بھائی ادھر ہی بیٹھے ہوں گے تو اسی وجہ سے یہاں پہ آکے بیٹھ گئی ہے تو خیر دوستو بات ہو رہی تھی ٹیراکورٹ پوٹ ورسز پلاسٹک پوٹ تو گائز میرے خیال میں تین میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے پلاسٹک پوٹ نے ٹیراکورٹ کو لات مار دیا اور ان میں سے سب سے مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لو پرائس میں ہے ایزی اویلیبل ہے ہر جگہ سے آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کو ویڈ نہیں کرنا پڑتا اور لو کاؤسٹ کی وجہ سے بھی لوگ اب اس کی طرف آگئے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو کلے پوٹ ہے اس میں جان ہوتی ہے اور جو پلاسٹک پوٹ ہے وہ ایک قسم کی لاش ہے اب آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیا تیروی مار دی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ پودا ٹیراکورٹ میں لگاتے ہیں کلے پوٹ میں لگاتے ہیں تو اس کی اور پلانٹ کی بہت اچھی باؤنڈنگ ہو جاتی ہے تو جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہ پوٹ جو ایکسیس وارٹر ہے وہ یوز کر لیتا ہے اور اگر آپ بات کریں پلاسٹک پوٹ کی تو بھائی جان جو پلانٹ پلاسٹک والے پوٹ میں لگا ہوگا جب بھی آپ پانی لگائیں گے یا بارش ہوگی اس کے اوپر آپ کو پتا ہے برسات کے دنوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو جتنی بارش ہوگی نا یہ اتنا ہی زیادہ پلانٹ کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ اس نے نہ تو پانی بہت زیادہ اپزورب کرنا ہے اور نہ ہی اس نے جلدی ڈرائے ہونا ہے جو پلاسٹک کا پوٹ ہے وہ سوائل کو جلدی ڈرائے نہیں ہونے دیتا اور ہوتا یہ کہ جب دورمنسی کا پیریٹ ہوتا ہے اس دوران آپ کا پودہ پھر مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے جو کلے کا پوٹ ہے وہ تھوڑا بہت لحاظ کر لیتا ہے اور جو اکسیس وارٹر ہے وہ یہ یوز کر لیتا ہے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہوئے اور مٹی جو ہے نہ گرمیوں میں ڈرائے ہونے پہ پانی کو سک کر لیتی ہے اسی وجہ سے پلانٹ کی تھوڑی بہت بچت کر لیتا ہے یہ خیر دوستو یہ تو میری اپنی رائے تھی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ لازمی کومنٹ باکس میں بتائیے گا گائز میں آیا تو وہ کلے پوٹ کے کام کے سلسلے میں ہی تھا اور وہ کام کلے پوٹ سے ریلیٹیڈ ہی تھا کیونکہ میرے پاس جو ہے نہ کافی زیادہ کلے پوٹ پڑے ہوئے ہیں اور جب میں نے کلیکشن سٹارٹ کی تھی تو یہ والے آرڈر کیے تھے تب تو پلاسٹک والے پوٹس نہیں ہوتے تھے تو میں آیا اسی سلسلے میں تھا کہ یہ کلے پوٹس جو ہے نہ فارم پہ لے کے چلتے ہیں تاکہ گائز یہ پوٹس جو ہے نہ وہاں پہ لے کے جا کے یوز میں بھی آجیں اور میرے ذہن میں ایک اور بھی چیز آرہی تھی کہ کیوں نہ پوٹ سے کوئی چیز بنائی جائے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میری نہ ہلکی سی پین نکلی ہوئی ہے اور میں اس چیز سے نہ ریکاور کر رہا ہوں کیونکہ ان کا نہ ویٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اگر ابھی میں اس کو اٹھا کے فارم پہ لے کے جاؤں گا تو مجھے اشدار ہے کہ میری بیگ پہ دوبارہ پھر پین نکل آئے گی تو فیلحال یہ کام ابھی رہنے دیتے ہیں لیکن ایک دو دن کے بعد یہ یہاں سے ریموو کر کے سارے فارم پہ لے کے جائیں گے تو ابھی فارم پہ فوراں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں جو ہمارے سلکی کے نیچے ایکس پڑے ہوئے تھے ان میں سے چوزہ نکلا بھی ہے کہ نہیں صبح جب میں فارم پہ آیا تھا اپنے سارے برڈز اتنے بھی ان کو دانہ ڈال لیں تو یہ ایک ایسٹر لوگ کا جوان اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور یہ جو ہے نا مجھے پتا چلا ہے جب میں دانہ ڈال لیں نا باقیوں کو تو اس ٹائم یہ بلکل اسی طرح نا لیٹا ہوا تھا اور بلکل بھی جو ہے نا ہل جل نہیں رہا تھا تو اس کو فوراں نکال کے نا میں نے میڈیسن دے دی اس کیج میں ڈال کے نا دھوب میں رک گیا تھا کہ یہ جو ہے نا ریکاور ہو سکے اب پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے اس کو میڈیسن تو دے دی ہے ہوپسو یہ ریکاور کر پائے اب اس کو اٹھا کے نا اندر کر لیتے ہیں کیونکہ اب باہر سردی ہو گئی ہے اب اس کو اٹھا کے کسی کیج میں رکھتے ہیں اب میں سوچ میں پڑا ہوں اس کو کہاں پہ شفٹ کروں کیونکہ اگر کسی کیج میں شفٹ کرتے ہیں تو جو ہے نا برڈز ہمارے باقی نا بیمار ہو جائیں تو اب اس کو میرے خیال میں اس کیج میں ہی ڈال کے نا اور کیج کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے اب اس کو نا دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ رکھنا ہے یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوئے اچانک ہی جو ہے نا بیمار ہو گیا ہے اس کو میرے خیال میں اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا اب یہاں پہ سردی سے بھی بچا رہے گا تو گائز اب چیک کر لیتے ہیں کہ جو سلکی نے اپنے نیچے انڈے رکھے ہوئے ان کی کیا پروگریس ہے اور ویسے بھی ایک چوزہ جو ہے نا اس کا نکلنے والا تھا وہ ابھی تک جو ہے نا کیا بنایا اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں بائی دوئے ہمارے جو باقی یہاں پہ پیجنز ہیں نا انہوں نے ایگ لینگ سٹارڈ کر دی ہے میں جو گبارہ پیجن کا پیر لے کر آیا تھا نا انہوں نے بھی ماشاءاللہ اب ایگ لینگ کر لی اور یہ بیٹھا ہونا پیر یہاں پہ ایگ ہیچ کر رہا ہے لیکن گائز مجھے جس کا سب سے زیادہ ویٹ ہے نا اور وہ ہے جی یہ جیکوپین کا پیر یہ پتہ نہیں کب ایگ لینگ کرے گا میں ویسے اس کا نا بہت زیادہ انتظار کر رہا ہوں لازٹ ٹائم اس نے ایگ لینگ کی تھی لیکن وہ انفرٹائل نکلے اور اب میں نے نا تھوڑی سی چینجنگ کی ہے فور سو جلدی ایگ دیں گے اور وہ انفرٹائل نہیں ہوں گے اور جناب جی یہاں پہ جو ہم مجنو کے لیے فیمیل لے کے آئے تھے نا انہوں نے بھی ایگ لینگ کی ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایگ میں سے نہ بچے نکل آئے ہیں کیونکہ جس طرح وہ بیٹھا ہوئے نا یا تو وہ مجنو بیٹھا ہوئے یا مجنو کی فیمیل بیٹھے ہی ہے مجھے پیل ہو رہا ہے کہ ایگ میں سے نہ بچے نکل آئے ہیں لیکن جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنے ہیں ہاں بھئی بتاؤ کیا بنے ہیں تمہارا کیا ریزرڈ نکلے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کھول کے دیکھتے ہیں اس ٹائم فیمیل بیٹھے ہی ہے اگر یہ مجھے چیک کرنے دے تو واقعی اس میں سے نہ بچے نکل آئے ہیں ایک ایک میں سے نہ بچہ نکل آئے ہیں اور مجھے جیسے وہ بیٹھے ہی تھے نہ فیل ہو رہا تھا کہ لازمی نہ کوئی نہ کوئی خوشکبری ہے تو خیر ابھی وہ چیک نہیں کرنے دے رہی اور ویسے بھی ابھی ایک انڈا نہ ہیچ ہونے کے قریب ہے تو میرے خیال میں اس کو تانگ نہیں کرتے جب دونوں نکل آئیں گے نہ پھر آپ کو نکال کے بعد دکھائیں گے گائز میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دکھاتا ہوں اور قسم یہ میں نے کوئی اس میں ڈراما نہیں کیا میں صرف خون اٹینڈ کرنے نہ اس طرف آیا تھا تو جیسے میں دوبارہ پھر کیجیز کے پاس آیا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دس پندرہ منٹ کی گیم ڈالی ہے ابھی میں ادھر گیا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ یہ جو انڈا دی ہے یہ وام ہے اور اس ایک پہ ہلکے ہلکے کریکس ہیں جو جیکوپین کا پیر ہے ان میں کیلشیم کی کمی ہے پھر ان کو کل سے کیلشیم کا سیرف شروع کرواتے ہیں تاکہ ان میں کیلشیم کی کمی تو ختم ہو سکے اور اب اس ایک کو رکھ دیتے ہیں اور حوپس ہو کہ یہ جو ایک فرٹائل ہوں تو گائز اب چیک کر لیتے ہیں سلکی کو میں نے ویسے بڑی اس سے امیدیں لگائیں ہیں کیونکہ ہمارے جو انکوبیٹر میں جتنے ڈیڈ ان شیل ہوئے نا تو اس چیز کو لے کے نا میں تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا تھا میں نے کہا کہ اتنے زیادہ ہمارے سلکی کے ایکس وہ ضائع ہو گئے ہیں تو اسی دوران یہ والی مرگی کھڑک ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں یہ اگر کھڑک ہوئی ہے تو اس کے ایکس اسی کے نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ انکوبیٹر میں تو ہمارے بہت زیادہ ڈیڈ ان شیل ہوئے تو میں نے اسی وجہ سے پھر انڈے جو رہ گئے تھے وہ اس کے نیچے رکھ دیئے تاکہ ہیچ ہو سکیں اب اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں انڈوں پہ تو بڑی یہ الفی لگا کے بیٹھی ہی ہے یہ ہے جی وہ ایک اس کا مطلب ہے یہ بھی ڈیڈ ان شیل ہو گیا ہے ایک کو دیکھے نا میری ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئی ہیں مجھے بڑی امید تھی کہ یہ انڈا خود ہیچ کر لے گی لیکن اس سے بھی نہیں ہو سکا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے سلکی کے انڈے وہ ہیچ نہیں ہو پا رہے بہت زیادہ ڈیڈ ان شیل ہو رہے ہیں تو اب بھی اس انڈے کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے نیچے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اور باقی بھی جو اس کے نیچے ایکز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی ہیچ ہوں گے خیر ابھی ایک دو دن دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ انڈے ہیچ کر پائے گی لیکن پھر بھی ایک دو دن کا ویٹ کرتے ہیں پھر فائنل کینڈلنگ کر کے اس چیز میں بھی کامیابی نہیں مل سکی سوچا تو یہی تھا کہ یہ خود انڈے ہیچ کروا لے گی خیر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب انڈے ہیچ ہوں گے جو اس کے نیچے رہ گئے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل ایکزوٹک پلانٹس اینڈ پیٹس کا سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے ایزگید لوگوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ